پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان نیوزی لینڈ نے ٹاک جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اوپننگ بلے باز ٹی لیتھم اور آج انہوں نے کھل کے بیٹنگ کی ہے ٹی لیتھم نے آج چونٹ سکور بنائے انہیں جگیندوں کا سامنا کیا جن میں سات چوکے اور دو چھکے سی ہورڈ نے سات سکور بنائے نو گیندوں کا سامنا ایک چوکہ رگایا ان کے بعد ڈبلی او بانگ نے سترہ سکور بنائے پندرہ گیندوں کا سامنا کیا دو چوکے اور ایک چھکے لگایا اور آٹ ہو گیا ان کے بعد آنے والے بیٹسمن ڈی مچیل نے تیتیس سکور بنائے اور چھبیس گیندوں کا سامنا کیا دو چھکے اور ایک چوکے لگایا ان کے بعد چپ مین آئے انہوں نے سولہ سکور بنائے نو گیندوں کا سامنا کیا ایک چوکہ اور ایک چھکا لگایا اور پاکستان کی بولنگ لینڈ نے اچھا رول پلے کیا یہ نیشن بھی دس سکور بنا کر چھے گیندوں کا سامنا کیا اور دو چھکے لگایا اور آرون نے آٹھ سکور بنائے چھے گیندوں کا سامنا کیا صرف ایک چھکے لگایا اس طرح نیوزی لینڈ نے ایک سو تری سٹھ سکور کا ٹارگر جو ہے وہ پاکستان کو دیا تو پاکستان کی جانب سے شہین شاہ ہارس رعوف نے دو وکٹیں لی ہیں اور چار اور میں اور سکور بھی انہوں نے تیس سکور دیا ہے اور شہین شاہ افریدی نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور نسیم شاہ نے بھی دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تو پاکستان کے ٹاپ بولر جو ہیں ہارس رعوف شہین شاہ افریدی نسیم شاہ نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اس طرح نیوزی لینڈ نے ایک سو تریسر کٹار کر دیا پاکستان کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں